وہ اپنی کمرے میں اداس بیٹھی بیٹ جانے والے پل اور حاتم کے رویے کو سوچے جا رہی تھی پیچھے شاید جمیل صاحب کے کوئی مہمان آئے تھے کبھی ڈرائنگ روم سے ان کی بولنی کی دینی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی لیکن وہ اپنی جگہ جمع ہوئی بیٹھی تھی اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کس بات پر اتنا غصہ آ گیا وہ حاتم کی دوست تھی اور اس کے ساتھ چند دن گھوم پھیلی لیکن کسی لڑکی کے بیچ میں آ جانے سے اسے اتنی تکلیف کیوں ہوئی یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جتنا وہ سوچ دی جا رہی تھی اتنا ہی اس کا دماغ پھڑتا جا رہا تھا اور پھر اس پر اس کی اپنی حالت پوری طرح سے آشکار ہو گئی جو نتیجہ اس کے دماغ اور دل سے نکلا وہ بہت بیانت تھا وہ حاتم سے محبت کرنا شروع ہو گئی تھی اور یہ کب ہوا اور کیسے ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کے بغیر نہیں ہوئے سکتی اور اس لئے حاتم کو کسی لڑکی کے کال کرنے پر اسے اتنا شدید رد عمل دکھانا پڑا اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا نہیں یہ قرآن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرا صرف دوست ہے اور کچھ بھی نہیں اگر کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتا یا کوئی اشارہ ہی دے دیتا وہ اپنے دل میں پنپتے جذبات کی بھرپور نفی کرتے ہوئے بڑھ بڑھائی چار دن ہوئے ہیں اور یہ سب نہیں اور وہ تو ہے بھی بزدل بلکل بھی میرے ٹائپ کا نہیں ہے اس کے دماغ نے ایک اور کمزور سی دلیل دی تو وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی اوف میرا سر پھڑ جائے گا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ایسے ہوگا اولاچاری سے بولی اور اسے نیچے پورچ میں سے ہاتھ ان کی آواز سنائی دی وہ بھاگ کر کھنکی میں آئی اور نیچے جھانکا نیچے جو بھی تھا اپنی چمکتی دمکتی لینڈ کروزر میں بیٹھ چکا تھا اور جمیل صاحب اسے ہاتھ ہلا کر واپس اندر آ رہے تھے اس نے پتھروں سی بنی روش پر رینگ تھی ہوئی لینڈ کروزر کو دیکھا اور واپس پلٹ آئی اب تو مجھے ہر بندے پر یہ ہاتھی مہونے کا شک ہوتا ہے یا اللہ کیا کروں میں اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے بولی اور دروازہ کھول کر نیچے لاؤنچ میں آنے لگی آپ نے مجھے روک دیا بابا ملنہ میں تو اسے کچھ تو ہی صاحب لیتا کہ مجھے اور میرے آدمیوں کو دمکان عمالے کا کیا انجام ہوتا ہے سیڑیاں اترتے ہوئے اسے سلیمان کی آواز سنائی دی جو جمیل صاحب سے کسی بات پر خائف نظر آ رہا تھا وہ خود چل کر ہمارے گھر آیا تھا اب تم اس پر روب ڈالتے میں نے کہا نا یہ حاتم منظور بہت ٹیڑی کھیر ہے جلد بازی کی تو یہ ہمارے گلے میں پھن جائے گا میں نے اسے ملاقات صرف اسے جانچنی کے لیے کی تھی اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کھیل میں کھیل دا ہاں ہوں وہی سب سے بہترین ہے دیکھتے ہیں بغیر مال کے وہ کتنی دیر فیکٹری جلاتا ہے جمیل صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو وہ نیچے پہنچ چکی تھی کون کیا کھیل کھیل دا ہے بابا اور یہ کس فیکٹری کے بات ہو رہی ہے وہ سلیمان کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولی بس بیٹا ہے ایک بندہ مجھے لگا کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمیں تنگ نہ کریں اس لئے اس کا بندوبست کر رہا تھا جمیل صاحب اپنی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی کہ وہ یہ حاتم منظور تو نہیں ہے وہ جب بولی تو حاتم کے نام پر تھوڑا سا ڈگئی ہاں وہی ہے تم کیسے جانتی ہوئے اسے سلیمان اسے تیکی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کر بیٹھا نہیں میں نہیں جانتی بس آپ لوگوں کوئی بات ہی کرتے سنے تھا میں نے وہ جمیل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو سلیمان اچانک سے کھڑا ہو گیا چھوٹی ہو چھوٹی رہو تمہیں آزار بار سمجھایا ہے کہ مردوں کے معاملات میں اپنی ٹانگ مت تڑایا کرو وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبی کرتے ہوئے بولا تو وہ ہتھے سے ہی اکڑ گئی تمہیں اس گھر میں بابا نے آنے کی اجازت دی ہے ورنہ میرے بس میں ہوتا تو گھچنے بھی نہ دیتی بابا اسے کہیں یا اپنے کام سے کام رکھیں میرے مو نہ ہی لگے تو اس کے لیے بہتر ہوگا پتہ نہیں ہاتھ ان کا غصہ تھا یا کچھ اور لیکن جب وہ بولی تو سلیمان کے ساتھ ساتھ جمیل صاحب بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگی تمہاری اتنی جرد سلیمان نے اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا کہا کہ اچانک سے جمیل صاحب نے اس کا ہاتھ بیچ راستے میں ہی پکڑ لیا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے وہ سلیمان یہ کیا بےہتگی ہے بہن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو وہ اسے میں داٹھتے ہوئے بولے تو ہرین تالی بجاتے ہوئے ہنسنے لگی چھوڑے بابا اسے آؤ مارو رک کیوں گئے وہ آتیم تائی کبھی تمہارے بندوں کو یہ ارگمال بنا لیتا ہے کبھی تمہیں پکڑ لیتا ہے اور تم کچھ کر نہیں پاتے ہیں آج چھوڑی بین کچھ بول دے تو اسے مالنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہو یہی مردانگی اگر اس کے سامنے دکھائی ہوتی نا تو آج بابا کو ایسے اس کے سامنے جھکنا نپڑتا وہ ایک ایک لفظ کو جباتے ہوئے بولی تو سلیمان نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے مو پر تماشہ دے مارا بڑے بھائی کو آنکھیں دکھاتی ہیں پیرا میں وہ حال کروں گا کہ یاد رکھے گی تم سلیمان اپے سبائر ہو گیا تھا کہ جمیل صاحب کی آتھ و ایک بھرپور تھپڑی سے ہوش کی دنیا میں واپس لے آیا تمہاری اتنی جلرت کہ میری بیٹی پر آتھ اٹھاؤ تم صحیح کہہ رہی ہے وہ جب مردانگی دکھانے کے وقت تھا تو تم دم دبا کر بیٹھے ہوئے تھے اور جب اس حاتم منظور نے تمہاری دم پر پاؤں رکھا تو بھیگی بلی بنی میرے پاس دوڑے آئے آئندہ اگر تم نے کوئی ایسی ہاتھ اٹھانے والی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم سے میرا گرشتہ ہے وہ اسے دھکیلتے ہوئے بولے تو پہلے تو وہ ان دونوں کو گھورتا رہا اور پھر تن فن کرتا ہوا باہر نکل گیا جبکہ وہ آنکھوں میں آیا انسو اندر اتارنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اسے اپنے گال میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا کمبخت نے اپنی ساری قوت اپنے ہاتھ میں جمع کرتے ہوئے اسے تھپڑا ہمارا تھا جمیل صاحب اس کے پاس ہے اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے منصورہ بیگم کو آواز دی جل دیا ہو یار منصورہ یہ دیکھو کیا حال کیا میری بیٹی کا اس جنگلی نے وہ چلاتے ہوئے بولے تو منصورہ بیگم بدھواسی سے دوڑتی ہوئی لاؤنچ میں چلی آئیں اور اس کے چہرے پر چھپے پنجے کو دیکھ کر اور گھڑ بڑھا گئیں یہ یہ کیا ہوا کس نہیں کر دیا وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولی ابھی تو اسے کچھ لگاؤ یار حرامزادے نے بورا ہاتھ ہی چھاپ دیا اس کے دال پر وہ گہرے صدمے میں تھے اس لئے منصورہ بیگم کو فوراں سے فرسٹیٹ دینے کا بولتے ہوئے وہاں سے نکل گئے جبکہ وہ خاموشی سے ان کے ہمراہ ہو گئی کیوں لگتی ہو اس کے مو تمہیں ہزار مرتبہ سمجھایا ہے کہ اس سے دور را کرو لیکن تم ہوگے سنتی ہی نہیں منصورہ بیگم اس کے سامنے میڈیکل باکس رکھتے ہوئے غصے سے بولی نہیں چھوڑوں گی اسے آپ دیکھنا مجھے مارا ہوا یہ ایک سب پر اس کو ہمیشہ یاد رکھی گا وہ غصے سے کامتے ہوئے بولی تو منصورہ بیگم اسے دیکھے گئی جانتی تھی کہ ان کی دونوں اولاد جس کا خون ہے ہار ماننا تو دونوں کی سرشت میں شامل ہی نہیں ہے وہ گھرہ آ چکا تھا اور اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے جمیل خاکوانی کا اس کے سٹور پر آنا اور اسے بات چیت کرنا پھر غرین کا اس کی مدد کرنا پھر سلیمان کا اس کی زنگی میں اچانک سے انٹری مارنا اور پھر اسے غرین کا دوبارہ مل جانا یہ سب اسے کسی فلمی سین کی ماند لگ رہا تھا اور آج تو حد ہو گئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ غرین اسی جمیل خاکوانی کی بیٹی اور اسی سلیمان خاکوانی کی بہن ہے جو اس کے جانی دشمن ہے اب اسے سمجھ آئی کہ جمیل خاکوانی کیوں پرویس صاحب کے سٹور پر اس کا پورا انٹریویو لے رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی نے جو بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کا کالیج میں ایڈمیشن نہ لینے کی خبر پر وہ کیسے مطمئن ہو گیا تھا اس نے اپنا موبائل نکالا اور منیر کو کال ملائی ہاں میرے پیارے بھائی کدھر ہو کال ملتے ہی اس نے سوال کیا میں ذرا گھر تک آیا ہوا تھا کیوں خیریت تو ہے نا منیر نے اس سے دریافت کیا میں گیا تھا جمیل خاکوانی سے مل لیں اس نے منیر کوئی طرح فراہم کی ابے یار تو پاگل پاگل تو نہیں ہو گیا میں نے ترے کوئی کتی بار بولا جو بھی کر کم از کم اپنی کو بتا کر تو کیا کرنا ایک منٹ نہیں لگا تھا منیر کا میٹر گھومنے میں اچھا یہ سب غصہ اور چیخنے چلانا آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں اس لئے فوراں پہنچو مجھے آپ سے کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بولا تو منیر نے اسے آدھے گھنٹے میں آنے کا بول کر کال کاٹ دی وہ نیچے کچن میں چھلایا بینہ میرا ایک دوست آ رہا ہے وہ کھانا کھا کر ہی جائے گا اس لئے اچھا سا انتظام کر لو شادیہ کو اطلاع فرام کرتے ہوئے وہ وہی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور پھر سے سوچ میں ڈوب گیا اسے واقعی میں مشورے کی ضرورت تھی جو اسے صرف منیر ہی فراہم کر سکتا تھا آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا کہ باہر گیٹ کی بیل بجی وہ فوراں سوٹ گیا اور باہر اس کی توقع کے مطابق منیر موجود تھا اسے ساتھ لئے وہ ڈرائنگ روم میں چھلا آیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا کیا ہوا پیارے سب خیریت ہے نا یہ موں کیوں ایسا بنایا ہوئے تو نے منیر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا یار منیر بھائی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں وہ ماتے پر آئے اپنے بال پیچھے اٹھاتے ہوئے بولا پھر بھی کچھ پتا تو چلے منیر اسے پریشان دیکھ کر خود بھی ٹنشن میں آ گیا تھا یار مجھے ایک لگی سے محبت ہو گئی ہے وہ لاچاری سے بولا لیکن منیر کے لیے یہ بات کسی دواکے سے کم نہیں تھی کیا بولا محبت اور تجھے منیر نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی تو وہ فوراں سے سر ہلا گیا ہے اس کے انداز اور اس کی عالت پر منیر ہنس پڑا اور پھر ہنستہ چلا گیا جبکہ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اسے ہنستے ہوئے دیکھے گیا اور وہ ہنسہ بھی اتنا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلایا بس پوری ہو گئی ہنسی یا ابھی اور ہنسنا ہے وہ سمپارڈ سے لحظے میں بولا تو منیر کوئی ایک دم شرمنگی نے گھیل لیا ہے نہیں یار سوری تو بندہ ہی ایسا ہے کہ یہ بات سن کر مجھے اپنے آپ ہنسی آگئی منیر کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا اس لئے اپنی بات کا اثر ضائل کرنے کے لئے بولا نہیں ہنس لو کیونکہ اس کے بعد جو بات میں کرنے والا ہوں آپ کی ہنسی اپنے آپ پھر اگزانی ہے وہ اسے گور سے دیکھتے ہوئے بولا تو منیر ایک دم سے خاموش ہو گیا بات شروع ہوتی ہے کچھ سال پہلے جب میں سٹور پر کام کرتا تھا اس نے اپنی بات شروع کی اور پھر اس رات سے لے کر ایک ایک بات منیر کو بتاتا چلا گیا ارین کا اس کی مدد کرنا پھر اس کے ذہن پر سوار ہو جانا اور پھر دوبارہ اس ایک ایڈمی میں ملنا اس نے ایک ایک بات منیر کو بتا دی تو اس میں مسئلہ کہاں سے آ گیا جو تو یوں پریشان بیٹھا ہوا ہے اس کی بات پوری ہوتے ہی منیر اس سے سوال کر بیٹھا اب سنو تو میں کچھ بولوں گا نا اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ آج اچانک میں جمیل خاکوانی کے گھر چلا گیا وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا اچھا ٹھیک ہے پھر جمیل خاکوانی تری معبت کے درمیان تو نہیں آگیا کہیں منیر ہستے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا دیکھ بھائی اس لڑکی اور جمیل خاکوانی کو مکس نہ کر پہلے ایک قصہ مکالے پھر اس خاکوانی کے ذکر چھیڑنا منیر صوفے کی پشت اسے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا سنو تو اسے یار میں جب آج اس کے گھر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ حرین تو اسی جمیل خاکوانی کی بیٹی ہے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے منتظر نظروں سے منیر کو دیکھا لیکن وہ جان بیٹھا تھا وہی جان کر دیا گیا اس کا ردی عمل آئین حاتم کی سوچ کے مطابق ہی تھا اب ساری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ میں حرین کو نہیں چھوڑ سکتا اور یہ بات اٹل ہے تو میں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے کوئی مشورہ دو کہ کیسی میں ان معاملات میں اسے نکل سکوں کچھ حت پر نظریں جمعتے ہوئے بولا تو منیر نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹو سے لگا لیا یار یہ تو بڑی گڑھ بڑ ہو گئی یعنی اب اپنے وہ ہاتھ چھوڑا کھولا رکھنا پڑے گا کہ سالی یہ دونوں بھاوی کے رشتہ دار ہے منیر پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے بچھائی سے لہجے میں بولا کہ اس کی ہنسی نکل گئی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ حرین کو اس معاملے کے حوالے سے آرام سے سمجھا دوں کہ میرا اس کے بائی اور باپ سے پھڑا چل دا ہے وہ پر سوچ لہجے میں بولا تو منیر اسے افسوس سے دیکھنے لگا اور کیسے تو اسے یہ سب بتائے گا اگر تو ٹیم پاس کا دہا ہے تو پھر تو اسے یہ ہے لگا رہے ہیں لیکن اگر تو واقعی اس سے شادی کرنے چاہتا ہے تو پھر کیا سوچا ہوئے تو نے منیر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گیا یار کو مشورہ دو نا تمہارے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے پھر اب کیوں خاموش بیٹھے ہو وہ لاچاری سے بولا تو منیر پھیکی سے ہنس ہی ہنس دیا اتنا ہی میں مشیر لگا ہوتا ہے تو آج اس حال میں نہ ہوتا وہ بہت دیمے لہجے میں بولا تھا لیکن بہرحال آباز حاتم تک پہنچ چکی تھی لیکن وہ کسی مسئلہت کے تحت خاموشی رہا ہے ابھی وہ کچھ بول نہیں والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حاتم اٹھ کر باہر نکل آیا سامنے شازیہ اسے کھانی کا بتانی کے لیے کھڑی ہوئی تھی آہاں اندر رکھو مزرہ ہاتھ دھو کر آیا اسے ٹرے اندر لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ لاؤنچ میں موجود واشوم میں گز گیا جب باہر نکلا تو شازیہ کچن کے دروازے میں کھڑی اسی دیکھ رہی تھی جیسے اس کی اس پر نظر پڑی تو وہ فوراں سے کچن میں گز گئی جبکہ وہ مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں چھلا آیا سامنے بیٹھے منیر کی حالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک دم سے بیچانی کا شکار ہو گیا ہے کھانا شروع کر روگائی بہت دوکھ لگی ہے پھر ہم اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں وہ منیر کو کھانے کی دعوت دیتا ہوا خود بھی اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگا اس نے آتن کو بہت سے مفید مشورے دیئے تھے سادی شازیہ سے ہوئی مختصر سے ملاقات نے اس کے دماغ پر اچھا اثر ڈالا تھا جب وہ کھانا لے کر اندر آئی تو اسے دیکھتے ہی چونگ پڑی اور وہ بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا تم یہاں سب خیریت تو ہے نا شازیہ نے ٹیبل پر ٹریل رکھتے ہوئے اسے بوچھا ہاں وہ حاتم نے بولایا تھا کہ اسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے چلو اسی بانے جبارہ دیدار بھی ہو گیا وہ بے خود سا اسے دیکھتے ہوئے بولا میں چلتی ہوں بھائی کبھی بھی واپس آسکتا ہے وہ ڈرتے ہوئے بولی تو منیر خموشی سے اسے دیکھا جا ایسی کیا دیکھ رہے ہو وہ ایک عدا سے بولی تو وہ مسکرانے لگا یہ کہاں ہوں کہ تم آج بھی ویسی ہی ہو جیسی پہلے تھی منیر اپنی نظریز پر جمع ہوئے بولا تو وہ گلابی پڑ گی تمہارا تو کام ہی بس مجھے یوں گھر 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 دیکھنا ہے کوئی اچھا کام بھی کر لیا کر وہ اسے تنک کرتے ہوئے بولی اور فوراں سے باہر نکل گی جبکہ وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرہ اٹھا بھاگ لو مجھ سے جتنا بھاگنا ہے پھر تم ہوگی اور میں ہوں گا پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا وہ ذریعہ لب مسکراتے ہوئے بولا اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا پھر آتم آگیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھا لیا دیکھ پیارے میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ جو کام جیسے چلتا ہے ویسے ہی چلتا رہے ابھی تو ہم نے بہت زفن دے رہے ہیں خاکوانیس کو بس اس سارے معاملے کیوں گھرین کو بھنک بھی نہ پڑے ان کے سامنے طرح ذکر لازمی ہوا ہوگا اور وہ جلد یا بدیر تیرے بارے میں تیرے سے انویسٹیگیشن بھی کرے گی تو سوچ لے کہ تُو نے اسے کیا جواب دینا ہے وہ دور گھلایا تھا اور ہاتھ میں اسے دا طلب نظروں سے دیکھنے لگا یہی بات ہے اس لیے تو میں نے آپ کو بلایا تھا کہ چلو ایک نہیں بہت سے مفید مشورے مل جائیں ہاتھیں خوش ہوتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرہ اٹھا بس پیارے اب یہ گیم بہت مختاد ہو کر کھیلنی ہے کئی طرح مو سے کوئی فضول بات نکلی اور سارا کیا دھرہ چوبٹ ہو جانا ہے وہ جائے ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولا تو ہاتھیں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا قسم سے منیر بھائی کبھی کبھی سوچتا ہو کہ تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا ہاتھیں مچانک سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ گنگ سے رہ گیا بس کر دی اب رولائے گا کیا چلتا ہوں میں آنٹی کو سلام کہی اور اللہ حافظ بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان پسلنے سے روکی تھی اور کمال مہارت سے بات بدل گیا تھا ورنہ دور نہیں تھا جب وہ شازیہ کو بھی پیار دینے کے جھکر میں حاتم سے بیزت ہو رہا ہوتا باہر نکل کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور ایک نظر اوپر اٹھائی تو اسے ٹیرس پر شازیہ کھڑی نظر آئی اسے دیکھ کر مسکراتے ہو اس نے ہاتھ ہلایا تو اس کا جو موڈ پہلے خوشگوار تھا مزید اچھا ہو گیا وہ بھی اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل وہاں سے نکالنے لگا وہ شازیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا کہ اس نے ٹیرس سے ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف اچھالا جسے وہ بمشکل پکڑ بایا ولنہ شازیہ کا نشانہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا کجلت میں وہ شاپر موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ٹانگ کرے ہوئے وہاں سے نکل آیا گارہ اگر وہ سیدھا اپنی کمرے میں گز گیا اور فوراں سے شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں انٹرنیٹی کا پرفیوم موجود تھا اس نے بوتل کھول کر ایک چھوٹا سے سپٹے خود پر گیا کہ پورے کمرے میں اس کی مہک پھیل گئی اور وہ لمبے لمبے سانس کھیشتا ہوا اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا جیسے وہ اس پرفیوم کی نہیں بلکہ شازیہ کے خوشبو ہو اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے کو تحفہ دیا تھا اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی آنکھیں بھی گئیں وارے منیر تیرے بھی اچھے دن آنے تھے جو دجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لگتی کی طرف سے یہ پیار بھرا تحفہ ملا وہ پرفیوم کی بوتل کو چومتے ہوئے بولا اور اسے اپنی سائیڈ ٹیبل پر سجا لیا اب مجھے اپنی گھر کا کام شروع کروا دینا چاہیے اب میں شازیہ کو اس گھر میں تو لانے سے رہا وہ خود سے آہد کرتا ہوا بڑ بڑایا اور آنکھیں بند کرتے ہو اس شازیہ سے چھوٹی ملاقات یاد کرنے لگا وہ مستسی ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آنے لگی تھی کہ اسے نیچے لاؤنچ میں سے ہاتم اور جنت بی بی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی وہ چھپکے سے وہیں دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے کان ان دونوں کی باتوں پر مرکوز کر دی کیوں آیا تھا وہ منحوس یہاں تو جانتا ہے نا اس نے ہماری بچی کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور بعد میں بھی پریشان کرتا رہا تھا اسے جنت بی بی کی غصے بری آواز سنائی دی امہ امہ ذرا سانس دولو اب وقت وہ نہیں رہا جو پہلے تھا ہاتم جنت بی بی کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں سننا اور تو اتنا بغیارت کب سے ہو گیا ہاتم کہ اس سڑک چھاپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے یہاں کا راستہ دکھا دیا وہ کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں تھی او میری بولی امہ اب وہ پہلے والا منیر نہیں ہے اور آج یہ جو میں تمہارے سامنے کچھ بن کے کھڑا ہوں تو اس کے پیچھے بھی اسی گئی ہاتھ ہے جب سب لوگ بشمول اپنوں کے مجھے لوٹنے کے ذکر میں تھے تب اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور سیدھی راہ دکھائی تھی ولنہ وہ پانچ کروڑ بھی گئے تھے اور میں بھی گیا تھا بولتے بولتے اس کا لہجہ تلق ہو گیا کیا مطلب ہے تیری اس بات کا جنت بی بی کا غصہ کچھ نیچے آ گیا تھا مطلب یہ ایک میں بلکل لٹنے والا تھا اس پرویز نے تو مجھے چونہ لگائی دیا تھا اور پھر زور زبردستی کر کے مجھے وہ بیکار سی دکان کروڑوں میں دلوا رہا تھا یہ تو منیر وقت پر آ گیا جب پرویز اور اس کا ساتھی مجھے زبردستی اغواہ کرنے کی چکر میں تھے اور ان سے میری جان چھڑوائی اور تم جو مجھے ہمیشہ لڑکی ہونے کے تانے دیتی تھی نا دیکھو امام مجھے کیا میں تم کو وہی پرانا حاتم نظر آتا ہوں وہ بولنے پر آیا تو ساری تلق حقیقتیں ان پر آشکار کرتا گیا جبکہ جنت بی بی ہونک بنیے سے دیکھے گئی آپ ہمیشہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی آئی ہو لیکن اس چھوٹی سے عمر میں میں نے بھی ایک دنیا کو دیکھ لیا ہے اچھے اور برے کی پہچان میں کر سکتا ہوں انہیں خاموش پا کر وہ مزید گویا ہوا لیکن تو جانتا ہے کہ وہ ہماری شازیہ کے پیچھے کیسے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا پھر بھی تو نے اسے گھروز ہا لیا اس کی سوئی ایک بار پھر شازیہ پر اٹک گئی تھی اما کیوں بھول گئی ہو کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی شازیہ اطلاع کی آفتہ ہے اور آج کل کباری لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں میں جو بھی کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں وہ ان کی بات پر جھلاتی ہوئے بولا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی پیاری بچی کا ہاتھ اس سڑک چھاپ کے ہاتھ میں دے دوں گی اس چار ملے کے گھر میں رہنے کو وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی وہ وقت گیا اما میری ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہی دیکھتا ہے کروڑوں کا بزنس وہ اکیلا بندہ چلا رہا ہے مجھے اس پر اعتماد ہے تو اسے گھر لائے ہوں اگر میں کروڑ پتی ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ برابر کا شریک ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اب ایک نمازی پرہزگار انسان بن جگا ہے ہاتم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر تک لے جاتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا کیا کر رہا ہے ہاتم تو جانتا ہے کہ شادیہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی وہ تو وہ تو اس کے نام سے ہی دور بھاگتی ہے جنت بی بی نے ایک اور کمزور سی دلیل دینا چاہیے آپ جاؤ اور شادیہ سے ہی پوچھ لو پہلے پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتی ہے وہ نیر کے بارے میں ہاتم اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنی کمری کی طرف بڑھ گیا جبکہ جنت بی بی وہی کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھے گئیں تو وہ بھی بالکونی سے ہٹ کر اپنی کمنے میں چلی آئی اسے ہی تنا تو آسرا ہوئی گیا تھا کہ آہاتم اس کے ساتھ تھا اور اگر وہ ساتھ تھا تو جنت بی 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 جلدی اب دیر مان جائیں گی